دیو اٹھنی اکادشی جسے دیو پربودھنی اکادشی بھی کہا جاتا ہے ہندو دھر میں اتینت مہتو پونتی تھی مانی جاتی ہے اس دن بھگوان وشنو چار مہینے کی ندرہ کے بعد جاگرت ہوتے ہیں دیو اٹھنی اکادشی کا دھارمک اور جوتشی مہتو دونوں ہی وشیش ہیں مانیتا ہے کہ اس دن سے سبھی شب اور مانگلک کاری جیسے ویواغ رہ پرویش یگی آدھی شروع کیے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس دن دان پونی اور ورت کرنے کا وشیش مہتو ہے جس سے جیون میں سکھ سمرتی آتی ہے اور مالکشمی کی رباب دابتی آتی ہے گنے سے جڑے اپائیوں کا اس دن وشیش مہتو ہے گنے کا رس لکشمی کی سمرتی اور سکھ شانتی کے پردیق کے روپ میں دیکھا جاتا ہے اس لیے اسے پوجہ میں شامل کرنا اتینت لاپکاری مانا جاتا ہے اس دن گنے کے رس کے ساتھ انیس آمگریوں کا اپیوک کر بھگوان وشنو اور مالکشمی کا اشروعات پراب کیا جا سکتا ہے یہ بھٹنی اکادشی کے اس پویتری دن پر اپیوکت اپائیوں کو کرنے سے جیون میں آرتک سمرتی اور پریوار میں سکھ شانتی بنی رہتی ہے اسی دن کچھ وشیش جوتشی اپائی بھی بتائی گئے ہیں جنہیں اپنانی سے دھن دولک اور سکھ شانتی بنی رہتی ہوتی ہے بھٹنی اکادشی بھگوان پرابودھنی اکادشی کے نام سے بھی جانتا ہے جانا جانی جاتی ہے اکادشی اور اس دن جو بھی لوگ بھگوان وشنو کی ساتھ میں ماں تلسی کا ان کے ساتھ بباہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر وشیش کپا ہوتی ہے اور یہ کارتک کے مہینے میں جو بھی لوگ پردن ماتا لکشمی کی پوجا کرتے ہیں اور ماتا تلسی کی وشیش روز سے پوجا کرتے ہیں پردن سام کو بھی کا دیپک جلاتے ہیں صبح دودھ اور گنے کے رس سے ان کا وشیش کرتے ہیں ان کی آرتی کرتے ہیں ان کے جیبہ میں وشیش روز سے ماں لکشمی کی پرپا ہوتی ہے اور کارتک کے مہینے میں پردن سام کو تلسی ماں کے پاس دیپک جلانا چاہیے اور دیو اٹھنی اکادشی بہت ہی صبح ہے اور اس دن بھگوان ماتا تلسی اور بھگوان لکشمی نارائن کا پوجا ہوتا ہے اور اس دن جو بھی لوگ بسیش روپ سے ماتا تلسی کی پوجا کریں گے تلسی کا نارائن سے بھی باہ کریں گے ان کے اوپر بسیش کرپا ہوگی اترہ کھنڈیشی کیس سے ایشہ بیروریہ کی ریپورٹ